بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ علوم الحدیث کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہمارا ایک ٹاپک ہے علوم الحدیث کی کتابیں کونسی ہیں سکولرز کونسی ہیں اور اسطلاحات کی ٹرمنالوجی کیا عام طور پر استعمال ہوتی ہے کہ جو حدیث کی ریسرچ میں ہوتی ہے تو جناب یہ میں عرض کر دوں کہ اگر آپ جس ایک کومن سٹڈیز کر رہے ہیں اور آپ مزید ریسرچ کا آپ کا ذوق نہیں ہے تو پھر اپنا سنیے گا آپ بورو جائیں گے لیکن اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں حدیث کی تو اس کے لئے پھر آپ سکولر بن رہے ہیں تو پھر ضرور کریں پھر آپ ہی کے لئے یہ لیکچر آپ کی خدمت میں یہ تو یاد ہوگا علوم الحدیث کیسے چلے اور یہ اس کی ہسٹری کیا رہی اس کی بات ہے اب ہم آتے ہیں کتب حدیث کا تعرف اچھا یہ عام کومن پرسنس کے لئے بھی ہے کہ جنہوں نے حدیث پڑھنی ہے نا ان کے لئے کافی ہے صحیح حدیث سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کون سی ہیں کہ وہ بکس کے جو جس میں صرف آتھینٹک حدیث ہوں اس میں سب سے بڑی صحیح بخاری ہے صحیح مسلم صحیح ابن خلایمہ صحیح ابن حبان مستدرک حاکم ہے یہ سب وہ سکولروں کی جنہوں نے ریسرچ کر کے انہوں نے یہ کوشش یہ کیے کہ صرف آتھینٹک حدیث ہی اپنی بک میں رکھوں باقی نہ رکھوں اس میں صحیح بخاری اور مسلم یہ دونوں سکولرز نے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب ہوئے ہیں باقی تینوں سکولرز میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اکا دکا آن آتھینٹک بھی آ گئی ہوں لیکن بہرحال بڑی حد تک نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ان کی بھی ایفرٹ کامیاب رہی ہے بات کے محدثین نے ان کتابوں کی حدیث کا ایک دوبارہ جائزہ دیکھ کر بھی ریسرچ کی ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین نے اپنی شرط کی پورا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں یعنی ان کی شرط کیا ہے کہ صرف آتھینٹک حدیث لکھنی ہے تو اب وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں تو اس کے لئے بخاری اور مسلم کا وہ کام ہے کہ جو آلہ ترین میار پر ہے باقی لوگوں نے کوشش بہت کی ہے پوری لیکن کچھ ضعیف آ دی ضعیف کا مطلب کہ یہ بالکل جالی نہیں لیکن کہ جو بہت ہی کمزور کہ بھی ان ریلائیبل ان ایکسیپٹیبل ولی آدیث ہے تو وہ بھی ان کی آگئی ہیں لیکن چلو انہوں نے کوشش تو کی نا تو یہ ہے اچھا احکام کی آدیث اب احکام کی آدیث کونسی ہیں کہ جس میں دین کے حکم سے متعلق ہوئے احکامات ہیں کہ جیسے کتاب السلاح یعنی نماز کا جو طریقہ ہے یعنی کتاب بھک بھی ہوتی ہے اور عربی میں کتاب لوگ کو بھی کہتے ہیں تو یہ شریعت کے جو احکامات ہیں نماز کے زکاة صوم یعنی روزہ حج کے ذریعے کتاب البیو یعنی بزنس سے متعلق جو احکامات ہیں کتاب الامارہ یعنی حکومت سے متعلق احکامات ہیں تو اس میں آپ کو سب سے قدیم ترین بک موطہ ملے گی کہ جس کے اس کی مثالیں یہ ہیں کہ جیسے سب سے بڑے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ بک لکی موطہ اور پھر اسی طرح کی سیم نام کی بک امام محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھی ہے اور یہ امام محمد جو ہیں یہ ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے سٹوڈنٹ تو ان دونوں نے یہ لکھی ہیں بک اچھا بعد کی پیریٹ میں سنن کے نام کی بک لکھی گئی ہیں کہ جس میں یہ آئی ہیں کہ جیسے سنن ترمزی ابو دعوت ابن ماجہ نسائی یہ چاروں زیادہ مشہور ہیں اس میں اچھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو بک ہے موطہ جو ہے اس کے یہ خوبی ہے کہ اس میں سند کے اعتبار سے سند سے مراد کہ اس کے نیریٹرز کے پوری ریسرچ کر کے بالکل ریلائیبل بندوں ہی کی وہ حدیثیں انکٹھی ہوئی ہیں اور اس لئے موطہ امام مالک کی جو بک ہے اسی کو بخاری اور مسلم دونوں کی بک کے اندر یہ انہوں نے یعنی سمجھے کافی پیسٹی بخاری اور مسلم نے بھی اس کو کر لیا تیکھ یہ ایڈوانٹیج ہے آپ سے مشورہ یہی دوں گا کہ آپ بکس پڑھنی شروع کریں تو موطہ ہی سے آپ شروع کر لیں کہ اس میں وہ ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی کہ جو آثنٹک ہے اور جس کا آپ کا پریکٹیکل کوئی تعلق ہے تو وہ ہے اچھا وہ آپ پڑھ لیں پھر اس کے بعد بخاری اور مسلم پڑھ لیجئے گا کہ اس میں پھر اور حدیث بھی آپ کو مل جائیں گی کہ جو موطہ میں نہیں ہیں لیکن اور بھی ہیں اس کے بعد پھر آپ سنن والی بکس جو ترمیزی ابو دعوت ماجا ابن ماجا اور نسائی کی بکس ہیں اچھا یہ ان کے ہاں یہ یاد رکھئے گا کہ اس میں صحیح صحیح کا مطلب ریلائیبل حدیث بھی ہیں اور ضعیف حدیث بھی ہیں ضعیف کا مطلب انریلائیبل کہ ریلائیبل نہیں ہے اتنی تو وہ بھی ہیں اس میں اچھا سنن کی اور بکس بھی ہیں جس کے بہکی دار کتنی اور دارمی ہیں تو ان سکولرز نے بھی یہ کیا کہ سنن سے مراد کہ ایک جو پریکٹیکل کام سے متعلق حدیث ہیں تو وہ انہوں نے کٹی کی ہیں اچھا لیکن اس میں آثنٹک بھی ہیں آناتھنٹک بھی ہیں لیکن خوبی ان ساری بکس کے ہیں کہ اس کے مصنف نے بک کے اندر لکھا ہوئے پورا کہ یہ جناب اس حد تک ریلائیبل ہے اس حد تک نہیں ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے مثلا ترمیزی ہیں یا ابود آود صاحب ہیں یا نیسائی ہیں یہ سارے لکھتے ہیں اس میں کہ یہ جناب حازہ کے ساتھ لکھتے ہیں کبرا بستہ سغرہ یعنی کبرا کا مطلب ٹاپ ریلائیبل ہے بستہ یعنی درمیانے لیول کی ہے اور سغرہ وہ ہے کہ جو ایک کمزور قسم کی یہ عدیث ہے تو اس طرح انہوں نے لکھی ہیں تو جناب اس طرح آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جناب کی حد تک سٹیٹس ہے اس حدیث کا اچھا راوی صاحبہ کی ترتیب پر بھی بکس لکھی گئیں جس کی سب سے بڑی مثال مسنت احمد بن حنبل احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سکولر جو کہ فقہ کے بھی سکولر ہیں اور انہوں نے یہ بکس لکھی ہے تو یہ اس کو مسنت کہتے ہیں مسنت کا مطلب کہ صاحبی کے نام سے انہوں نے چپٹر اس طرح سے بناتی ہے یعنی مثال کے طور پر ابو حریر رضی اللہ علیہ ترین کی بکس وہ ایک چپٹر میں مل جائیں گی اسی طرح کچھ اور صاحبی سیدہ عیشہ رضی اللہ علیہ ترین کی حدیث وہ ایک طرف مل جائیں گی اسی طرح عمر رضی اللہ ترین کی ایک طرف تیرین انہوں نے اس طرح سے یہ کیا ہے اچھا لیکن یہ یاد رکھیے گا جناب کونسی ریلائیبل ہے کونسی نہیں ہے تو اس لیے یہ ایک ویکنس ہے لیکن احمد بن حمل رحمت علیہ رہے کی بک کو آپ یوں کہہ لیجیے کہ ایک طرح کی ایک لائبریری ٹائپ کی ایک یہ بک بن گئی کہ ہر صحابی کے نام سے جو جو بھی وہ چپٹر انہوں نے بنا دی اچھا اسی طرح کی کچھ اور سکولرز نے بھی لکھی جیسے ابو اوانا ابو دوت تویالسی علی بن جعد بزار حمیدی ابن مبارک ابن رہویہ شافی سراج سعید بن منصور سفیان بن عینیہ یہ سکولرز ہیں رحمت علیہ سب نے اسی طرح سے ان کا فارمٹ یہ رہا ہے اچھا کچھ سکولرز نے اسادزہ کے لحاظ سے چپٹر بنا کے بکس لکھی کہ اپنے یعنی جو بھی مصنف ہیں انہوں نے اپنے تیچر کے نام سے وہ ساری حدیثیں جو ان سے سیکھیں ہیں وہ ساری کر دیں یہ طریقہ ان کتابوں کو معجم معجم کہتے ہیں اس کے اگزیمپل جو مشہور ہیں تبرانی سکولر کی یہ کتاب معجم قبیر آست اور صغیر یعنی قبیر کا مطلب بڑی آست درمیانی اور صغیر چھوٹی یعنی یہ تین فارمیٹ انہوں نے بنا دی ابنی آساکر کی بک معجم انہوں نے دی ایسی لگے دی کہ اپنے ٹیچر کے لئے حد سے انہوں نے چپٹر ایسے بنا دی تو آپ کو اس میں استعمال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے میں سٹارٹ کے لیے مشورہ یہی دیتا ہوں کہ آپ سٹارٹ کر لیں موتا پھر بخاری مسلم ابن ماجہ نسائی ان کی پڑھ لیں اور کچھ اور یہ سکولرز جن کے نامہ نے کر دیئے وہ کر لیں پھر یہ جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ احمد بن حنبل کی پڑھ لیں پھر اور ان سب سکولرز جن کے آگے چل رہا ہے ان کی آپ اس کے بعد پڑھ لیجئے احادیث اور آثار سے بکس بھی لکھی گئی آثار کیا ہے کہ جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ارشادات تو وہ ہے انہیں حدیث بھی ہیں اور صحابہ اکرامی کی باتیں کہ جس میں قول و فیل کہ انہوں نے کیا عمل کیا یا کیا ارشاد کیا واقعات ہیں وہ بھی آئے ہیں عدالتی فیصلے بھی آگئے ہیں کہ جیسے مثلا عمر علی رضی اللہ عنہ نے عدالت میں جو کام کیا تو اس میں جو فیصلے ہیں وہ بھی اس میں مل جاتے ہیں اس میں پھر عبدالرزاق بہکی رمض اللہ علیہم ان سب نے یہ لکھی یہ بکس مارفت السنن والآثار یہ بک ہے بہکی صاحب کی اچھا جامع بکس بھی ہیں کہ جس میں ہر طرح کی بکس جس میں ایون جالی حدیثیں بھی انہوں نے یہ کٹھی کر لی ہیں تو ایسی بھی ہیں اس کو جامع کہتے ہیں تو بخاری اور مسلم حضرات نے تو جامع السحی لکھیں یعنی صرف آثنٹیک اور ساری جتنی ان کو مل گئیں انہوں نے لکھ دی جامع ترمیزی بھی ہے کہ جس کو سہا ستہ سہا ستہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چھے بکس ایسی ہیں جس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ریلائیبل حدیث ہے کے نہیں اس لیے ان کو سہا ستہ کہا جاتا ہے یعنی یہ بخاری اور مسلم کی تو یہ بھی کنفارم ہے کہ انہوں نے لیں صرف آثنٹیک حدیث ہیں باقی چاروں ترمیزی ابو دعوت ان حضرات نے بھی جو کی ہیں تو اس میں انہوں نے کلیر کر دیا کہ یہ یہ اتنی ریلائیبل ہے یہ اتنی نہیں ہے اتنا کر دیا ترمیزی کی بک میں پھر کچھ لوگوں نے جامع اور بعض نے سنن بھی اس کو کیا یعنی ہر فارمیٹ میں ان کے سٹوڈنٹس نے جس طرح سے بنا دی جلال الدین سیوتی صاحب نے جمال جوامے انہوں نے یہ کوشش کی ہے ساری بکس کو اکٹھا کر کے چاہے وہ آثنٹیک ہے یا جالی ہے یا ریلائیبل ہے یا انریلائیبل ہے یا کوئی کمزور ہے یہ ساری کٹھی کر دی انہوں نے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جامع الجوامے میں وہ عریض مل جاتی ہے کہ جس کا اب تارگٹ کر کے سرچ کرنا چاہ رہے اس کے لئے اجزا کے بھی بکس ہیں اجزا کیا ہوتی ہیں جس کو جز جز یا نہیں جس امام بخاری کی ایک ادب المفرد یہ کہا کہ آداب آداب معاشرت سے متعلق کچھ انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کچھ آدیس لکھیں بس انہوں نے جو اس کو مطلب ایک چپٹر ہی کہہ لیں ایک چھوٹا سا یا ایک آرٹیکل کہہ لیں تو اس کے اندر کچھ آدیس بس اکٹی کر لی سیرت نبوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیو گرافی پہ بھی لوگ بکس لکھیں کہ جیسے سیرت ابن اسحاق کی سب سے زیادہ قدیم ترین ہے بہت ڈپ سے انہوں نے لکھی ہے ان کے کچھ ہی عرصے بعد پھر ابن حشام صاحب نے یہ لکھی بک اچھا پھر اس کے بعد اور بہت سے سکولرز نے پھر ابن جوزی کی جلاؤ فہوم ابن کسیر صاحب نے حسیرت نبوی ابن حضن کی جوامِ حسیرہ اس طرح کے لکھی ہے اچھا اس میں ان بکس میں یہ ایک ایشو ہے کہ اس میں آثنٹک یا آن آثنٹک کی ریسرچ نہیں ہے یہ ایک ویکنس ہے اس بکس میں اچھا ہمارے ہاں آج کل اردو میں جتنی ہیں انگلیش میں جن سکولرز نے پھر سیرت نبوی پہ بکس لکھی ہیں تو انہوں نے انہی کی بیعث پہ وہ لکھی ہوئی ہیں پوری اور لیکن ہوا یہی ہے ان کیا ایک غلطی ان سے بھی ہوئی کہ انہوں نے آثنٹک اور آن آثنٹک کا فرق کر کے وہ نہیں کیا کوشش شاید سب نہیں کی ہو کوشش کے یاد صرف آثنٹک بات ہی ہو لیکن پھر بھی آن آثنٹک آ جاتی پھر اس کے بعد تاریخ میں تبری کی تاریخ لکھی الاموم والملوک یعنی وہ پورے بادشاہوں کی پوری انہوں نے ہسٹری اکٹھی کی اب یہ ایک اس کے لحظہ اور اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات روایت اس لئے کہتے کہ وہ حدیث جس کا میں پتہ نہیں ہے کہ یہ آثنٹک ہے کہ نہیں ہے بس وہ بات ہے کہ جو آگئی تو وہ آگئی اچھا ابن خلدون وہ سکولر ہیں جنہوں نے ہسٹری کی پوری میتھڈالوجی کا ایک پوری ریسرچ کا طریقہ انہوں نے کیا اور آج کل یورپ اور امریکہ کی بکس میں ہسٹری میں اور سوشل سائنسز میں وہ پڑھائی جاتی ہیں ان کی بکس بڑا لیکی یہ بڑا کام جو انہوں نے کر دیا اچھا اب یہ ساری بکس عربی میں تو اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ آپ کو فری میں مل گئی کچھ بکس کو کچھ کالرز نے اردو یا انگلیش میں ترجمے وہیں سارے نہیں لیکن بخاری اور مسلم کے ترجمے انٹرنیٹ پہ آویلیبل ہیں تو یہ اور بخاری اور مسلم کے علاوہ اور جو بکس ہے تو اس میں یہ تھوڑا ایشو ہے کہ صحیح اور ضعیف یعنی ریلیبل یا انریلیبل حدیث ہیں وہ ساری کٹھی آ جاتی ہیں لیکن بخاری اور مسلم میں صرف آتنٹی کی آتی ہیں جو علوم الحدیث سے متعلق ہے علوم الحدیث کیا چیز ہے کہ یہ وہی میتھڈالوجی حدیث ریسرچ کے جس کے لیے پچھلے لیکچر میں ہم نے ارس کیا تھا کہ آپ صند اور مطن اس کی ریسرچ کرتے ہیں صند کیا ہے کہ صند یعنی کون بندے ہیں جن کے نام سے ہیں تو ان بندوں کی بیبلیوگرافی ہے اور مطن کیا ہے کہ وہ جو بات ہے حدیث میں کیا ہے اور کیا اس کی ریلائیبل ہے تو یہ ان علوم پہ بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں کچھ کے نام آپ کو آرے ہیں ہم مجھے مقال بتانے کی بہت ضرورت نہیں ہے کہ یہ مختلف سکولرز نے اس میں کام کیا ہے جیسے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی یعنی اس کے نام سے ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے راوی کی رسرچ کرنے کے طریقے بتائے مورفہ علوم الحدیث اسی طرح محمد بن عبداللہ الحاکم النیشہ پوری صاحب فورجر فائی فجری میں انتقال ہوا ان کا تو ان سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس زمانے کی یہ بکس ہیں پھر اسی طرح احمد بن عبداللہ الاسبہانی صاحب نے لکھی ہے الکفایہ فی علم الروایہ یہ سب سے زیادہ اوثنٹک اس میتھوڈالوجی میں ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی یہ خطیب بغدادی صاحب کے نام سے مشہور ہے فور سکسی تھری جیسی میں انتقال ہوا انہوں نے حدیث ریسرچ کے میتھڈ کی ہیں اور انہی کی بک کی بیسس پہ میں نے یہ بک لکھی ہوئی ہے کہ کیوں کہہ لیں کہ انہی کے ارشادات کے ترجمہ ایک تخلیص آپ کہہ لیں سیمپل کہ وہ لفظ بل لفظ تو نہیں میں نے کیا لیکن یہ ہے کہ وہ پورے کانسپٹ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے میں نے ہو سکتا ہے انسانوں غلطی ہوئی ہو تو لیکن بہرحال یہ ہے اسی طرح خطیب بغدادی صاحب کے ایک اور بک جامعہ الاخلاق الراوی یعنی راوی کے اندر کیا کیا ایتکس کی ضرورت ہے انہوں نے اس پہ بھی ایک بک لکھی پھر آپ کو اور بہت سی علوم الحدیث کی بک آپ کو اور ملیں گی یہ جیسے قاضی ایاز بن موسیٰ صاحب یہ اس کے بعد کے فائیف فٹی فور جریم انتقال ہوا تو انہوں نے بھی حدیث کی میتھرڈ اور اس کی ادا کی طریقہ کار اس پہ انہوں نے بک لکھی ہے اسی طرح عمر بن عبد المجید المیانجی میانجی صاحب فائیو ایٹی جری میں انتقال ہوا ان کی بک ہے لیکن بہت مختصر تھی ہے اس لئے آپ کو سمجھنا مشکل کام ہوگا دارہ پرانے بزرگوں کی بکس کو سمجھنا مشکل کام ہوتا علوم الحدیث پہ ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن اش شہر زوری صاحب سکس فٹی تری ایجری کے سکولر انہوں نے بھی حدیث میتوڈولوجی پہ پورا کام ہاں انہوں نے کیا کہ اس سے پہلے کہ مسننفین کی بکس کو سب کو ایک اٹھا کر دیا یہ کام انہوں نے کیا اس لئے اچھا جتنے آپ کے ٹائم تک قریب جو آتے ہیں ان کو سمجھنا ازان ہوتا ہے بس یہ فائدہ التقریب والتعصیر یہ بک ہے محید دین یحیی بن شرفن نووی صاحب سکس سیونٹی سکس ہجری میں انتقال ہوا ان کا یہ بھی علوم الحدیث کی بک ہے ان کی اسی طرح جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوتی صاحب نائن انڈرڈ الیون ہجری میں انتقال ہوا انہوں نے بھی اس پہ الترقیب کی شرح یعنی انہوں نے یہی کیا کہ یہ نووی صاحب نے جو بک لکھی ہے تو اس بک کی ایکسپلینیشن کی انہوں نے بک لکھ دی تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا اس سے اگلی نسل میں آئیے تو پھر زیند دین صاحب کے ایٹ سکس سیجری میں انتقال ہوا ہے یہ بھی علوم الحدیث پہ بک ہے ان کی محمد بن عبد الرحمن صاحب کی نائن زیرو ٹوی جری کے انتقال ہے ان کی پھر ابن حجر اسکلانی صاحب ایک ففٹی ٹوی جری میں انتقال ہوا ہے انہوں نے مختصر ایک بک لکھ کیا یعنی مختصر کچھ سمری انہوں نے کر لی پھر عمر بن محمد البیقونی صاحب ون تاؤزن ایٹی ہجری یعنی آپ سے چار سو سال پہلے کے بزرگ ہیں جنہوں نے مختصر نظم کی صورت میں پورا علم الحدیث کو انہوں نے شائری کی شکل میں کر لیا پہلے ہیں آپ کا انٹرسٹ ہوتا آپ پڑھ سکتے ہیں محمد جمال الدین قاسمی صاحب تھرٹین تھرٹی ٹوی جری میں یعنی پچھتے ایک سو سال پہلے ہی فوت ہوئے تو انہوں نے ایک اس میں قوائد تحدید تحدیث یعنی حدیث کی ریسرچ کیسے کی جائے انہوں نے بھی کیا اب آئیے کہ جو سکولرز محدثین یعنی حدیث کے جو سکولرز جو مشہور ہیں ان کے نام میں ارز کر دیتا ہوں اچھا کچھ کے نام تو پہلے ہو گئے جن کی بکس کا ذکر ہو گیا سٹارٹم کرتے ہیں ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ یعنی ایٹی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں ون سفٹی ہجری میں انتقال ہوا ہے ان کا تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک وہ بیٹیکلی تو وہ علم الفقہ کے سکولر ہیں لیکن اس میں بیچ میں انہوں نے یہ کیا کہ جب جو جو حدیث ان تک پہنچیں تو ان حدیث کی انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ یہ جناب یہ آثنٹک ہے یا نہیں ہے لیکن خود وہ لکھ نہیں چکے تو ان کے اپنے سٹوڈنٹ جو ہے ابو یوسف اور محمد بن حسن شبانی رحمت اللہ علیہمہ انہوں نے پھر اپنے استاد کی ڈیٹیل جو ہے وہ بکس میں لگے دیں انہوں نے تو یہ اصل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سٹوڈنٹ پھر ان کے سٹوڈنٹ حماد تھے ان کے سٹوڈنٹ ابو حنیفہ صاحب تو اس طرح اچھا ہے اچھا زیادہ مشہور مالک بن انس رحمت اللہ علیہ جن کی بک موتا کی میں نے ذکر کیا انہوں نے مدینہ منورہ میں جتنی حدیث تھی ان کو ساریوں کو ریچیک کر کے صرف آثنٹک حدیث کو انہوں نے موتا کی بک میں لکھ دیا تو وہ ہے ان کا ایک وہ ہوا تھا کہ وہ بادشاہ نے ان کو یہ کہا کہ بھی آپ ایک یہ موتا آپ پوری کر کے ہمیں دے دیں ہمیں اس کو پورا قانون بنا دیں تو امام مالک نے کہا کہ نہیں بھی آپ پلیز یہ نہ کریں ہر علاقے کے سکولرز وہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں تو ان کو سب کو ہر شہر میں رہیں اس کو ایک کوئی کٹھا نہ کریں بڑنا پھر مسئلہ ہو جائے گا اور تشدد بھی انتے کرنی پڑے کہ بادشاہ سے کی باتیں اختلاف کیا تو انہوں نے اسی سے حچہ عبداللہ بن مبارک بڑے سکولر ہیں ون اتیب ون ہجری میں انتقال ہے انہوں نے حدیث اور فقہ کے یہ سکولر ہیں پھر اسی طرح سفیان بن عینیہ یہ کوفہ کے سکولر نہیں راکھتے ہیں تو انہوں نے یہ کام کیا پھر محمد بن عدریس شعفی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فقہ کے بہت بڑے سکولر ہیں 2004 ہجری میں انتقال ہوا ہے جس کو میں علم الفقہ میں تفصیل سے ارد کیا تھا کہ علم الفقہ کی میتھوڈالوجی کی پہلی بک شعفی صاحب نے لکھے تھی جس کا ترجمہ میں نے اردو میں کیا تخلیص کے فارمیٹ میں تو وہ میری ویب سائٹ پہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لئے تب دیکھ سکتے ہیں پھر اگلی نسل میں یحییٰ بن معین صاحب ہیں عراق کے ہیں انہوں نے حدیث ریسرچ پہ کام کیا پھر احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ یہ فقہ کے بھی سکولر ہیں اور انہوں نے حدیث کو اکٹھا کیا تو اراؤنڈ ففٹی فائف تھاؤزن حدیث اکٹھی کی ہیں لیکن ابھی لگتا ہے کہ وہ انہوں نے مزید کرنا تھا کام کے یہ ریسرچ کر کے کہ کونسی ریلائبل ہے کونسی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو پھر ہوا یہی کہ اس کے بعد پھر ان کے سٹوڈنٹ بخاری اور مسلم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا جس میں محمد بن اسماعیل بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ 256 ہجری میں انتقال ہوا ہے انہوں نے ایک پوری زندگی لگا کہ اب یہ اسبکستان کے سکولر ہیں بخارہ کے وہاں سے پورے عالم اسلام میں ہر طرف گئے ہر طرف سے ریسرچ کر کے ساری آدھیس لیں ان کے پھر ایک ایک بندے ان کے انٹرویو ان کے جو فوت ہو گئے تو ان کی پوری نسلیں ان کے سٹوڈنٹ ان کے سٹوڈنٹ کے سٹوڈنٹ ان سب سے لے جا کے مل کے انٹرویو کر کے انہوں نے پوری لے کے صرف ریلائیبل آدھیس ہی اکٹی کی سیم اسی لیول کے سکولر مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ جن کا پچھلے لیکچر میں بات چل رہی تھی ٹو سکسٹی ونیجری میں ان کا انتقال ہوا ہے وہ ایران کے شہر نیشہ پور کے تھے انہوں نے بھی سیم وہی کام کیا کہ جو بخاری صاحب نے کیا تھا اور وہ کرتے کرتے اس میں انہوں نے بھی پورا ٹارگٹ کیا کہ صرف اور صرف ریلائیبل آدھیس ہی لے جائے تو اس لیے ان دونوں کی بکس جو ہیں سب سے زیادہ آثنٹک تری سمجھی جاتی اس کے بعد پھر مزید سکولر ابو عیسیٰ ترمیزی صاحب ایٹ نائنٹی ٹو جی لیکن یہ بھی ازباکستان ترمسکتے انہوں نے بھی کیا انہوں نے بھی حدیث کی بک لکھی لیکن یہ بتا دیا انہوں نے کہ یہ والی ریلائیبل ہے یہ نہیں ہے لیکن جو ریلائیبل نہیں ہے وہ بھی لکھے دیا انہوں نے یہ بات ابن ابی حاتم رازی صاحب نے یہ بھی ایران کے سکولر ہے تو انہوں نے جرہ تعدیل یعنی حدیث ریسرچ کی انہوں نے ان کی بوک سینس میں احمد بن حسین البہکتی صاحب جائے فور ففٹی ایٹ ہجری میں انتقال ہوا ان کا ازباکستان کے علاقے نیشہ پور یا چھوز زمانے میں ازباکستان کا یہ حصہ تھا آج کل کے زمانے میں ایران کا حصہ ہے دیکھیں انہوں نے یہ اسنن الکبرہ انہوں نے بک لکھی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ حدیث کی سب سے بڑی مجموعہ انہوں نے کیا یعنی ایک طرح ایک لائیڈری بنا دی کہ جیتنی حدیث سے ان کے زمانے تک پہنچ گئی تھی جیتنی بک سا سب کو اکٹھا کر لیا خطیب بغدادی صاحب کا ابھی ذکر ہو چکا کہ حدیث ریسرچ کو بہت ڈیپ سے انہوں نے کام کیا ایران کے سکولر بر صاحب فور سکسٹی فور اجری میں انتقال ہوا یہ سپین کے سکولر تھے قرطبہ میں انتقال ہوا اور انہوں نے حدیث ریسرچ پہ بہت کام کیا اور صاحبہ اکرام راڈی ارانم کی ایک سوانے حیات پہ ایک الاستعاب یعنی سب سے تفصیل سے لمبی بک صاحبہ اکرام کے بارے میں انہوں نے لکھی تو اسی کے ترجمے چلتے ہیں جو اردو کی بک میں آپ کو نظر آتے ہیں یعنی جتنا حصہ لوگوں نے مختصہ اکرام کے بارے میں جو لکھی ہیں تو انہوں نے اسی کی بیعث پہ لکھی عبدالغنی المقدسی صاحب سکس ہنڈرڈ ہجری میں انتقال ہوا یہ سیریہ کے تھے پھر اس کے بعد ایجپٹ میں چلے گئے پھر ایران میں بھی رہے اور انہوں نے چھے بکس لکھی ہیں رجال پہ رجال یعنی وہ بندے راوی ان کی پوری بیبلیوگرافی پہ بک لکھی ہیں تو جناب پھر ابن العصیر صاحب سکس تھٹی تری ہجری میں انتقال ہوا ہے انہوں نے علوم الحدیث پہ ڈیٹیل سے کام اور اسمہ و رجال پہ یعنی بندوں کے نام پہ ان کی بیبلیوگرافی پہ کام کی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ حسد الغعبہ انہوں نے ایک بہت ڈیٹیل سے انہوں نے بھی بہت چندھر بک لکھی جلال الدین سیوتی صاحب 911 اجری میں انتقال ہوا انہوں نے علوم القرآن اور علوم الحدیث کا ایک منظم صورت میں صحیح organized format میں انہوں نے لکھی ایجپٹ کے سکولر اسیوت کیا تھے وہ تو انہوں نے لکھی تو جناب یہ مشہور سکولرز ہیں جن کا ذکر ہوا اب ٹیکنیکل چیز پہ ہم آتے ہیں اب جناب ہم مزید چلتے ہیں بات کے ترمنالوجی علم الحدیث میں کیا ہے یعنی کیا کیا ترمنالوجی جو ہمیں آپ کو تھوڑا سا اس کے ترجمہ جو ہے نا وہ یاد کرنا پڑے گا آپ کو کہ علم الحدیث کی ریسرچ آپ کر رہے ہیں نا تو اس لئے آپ کو اتنا کرنا ہوگا علم المصطلح پہلا لفظ ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ علم جس کے اصولوں اور قواعدوں ضوابط کی بنیاد پر کسی حدیث کو قبول اور مسترد کرنے کے لئے اس کی سنت اور مطن کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے یعنی وہی جو علم الحدیث پڑ چکے ہیں تو اس کے پورے طریقے کو آپ علم المصطلح یعنی علم المصطلح یعنی وہ ساری ٹرمنالوجی کے جو مختلف سکولرز نے حدیث ریسرچ میں جو کچھ لکھا اس کی ڈیٹیل علم المصطلح کا موضوع یہ ہے کہ حدیث کا یہ پتہ چلے کہ یہ قبول یا مصطلح کرنا تو اس کے لئے کون سی آثنت ہے یا نہیں تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے تو اس کے لئے پہلا لفظ آپ یہ دیکھیں حدیث 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 کا مطلب ہے نئی بات یعنی بات سمپل بات لیکن اب خاص طور پہ اس لفظ حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ سے متعلق آپ کیسے متعلق باتوں کی کو کہا جاتا ہے یعنی پہلے تو عربی میں تو لفظ حدیث کو مطلب ہے کوئی بات نئی بات یہ کوئی بھی بات لیکن اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری ٹرمنالوجی روایت روایت کا مطلب ہے کوئی شخص کسی اور سے حدیث سنے اور پھر اگلے بندوں کو پہنچا دے روایت کا مطلب یہ تو روایت زبانی بھی ہو سکتی ہے اور پہلی قسم کا میار روایت کا نام تا جس میں حدیث کی سند میں پورے راویوں کی ریسرچ ہوتی ہے جبکہ دوسری قسم کی میار یہ بھی ہوتی ہے درائت میں کہ حدیث کے مطلب قرآن اور سنت کے ساتھ میچ کریں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائی ہوگی یا نہیں تاکہ آپ کو پتا چل جاتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی یا یہ ہے تیس طرح سے آپ کو پتا چلتا تو یہ روایت کا لفظ ایک قومن ہے یعنی کوئی بھی پرانی بات جو کسی نے سے سنی آگے بیان کی وہ ہے لیکن حدیث کا لفظ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ کہتے ہیں خبر انفرمیشن واقعہ کو بیان کر دینا وہ یہ خبر اور حدیث عام معنی لفظی ہے لیکن حدیث کا لفظ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی کرتے ہیں اور خبر وہ ہے جو کسی بندے بھی ہو چاہے صحابہ اکرام پہ ہو چاہے کسی آراد آماد ہوتی ہے یہ بھی حدیث کو بھی کہتے ہیں اور خبر کو بھی کہتے ہیں یعنی یہ لفظ حسر بکش میں آپ کو حسر کہیں گے اور ہوگی وہ حدیث اور کوئی کہا ہوگا حسر اور وہ کسی صحابی کی بات ہوگی یا کسی اور بند کسی طابی کی بات ہوگی اس لئے یہ لفظ آپ کو اس لئے اس کا پتہ ہونا چاہیے اگر لفظ اصنات جس کو سنت یعنی حدیث کی کڑیوں کو شمار کرنا یعنی کون کون بندے جس کو پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے کہ مسٹر ا ب سی ڈی کون کون بندے ان کے نام پوری دیٹیل یہ اس کو سنت کہتے یعنی چین آف نیریٹرز ایک ملکل افراد کی زنجیر آپ اردو میں کہنے سے تو یہ ہے اصنات یہ جمع ہے اور سنت ایک ایک سنت یعنی قابل اعتماد ہونا سنت اس کو کہتے ہیں اور مستند کسی حدیث کو مستند ہونا معلوم کیا جاتا تو اس پر اعتماد تبھی ہوتا ہے اس لئے اس کو مطن مطن وہ ہے کہ جو وہ اصل بات ہے کہ جو وہ حدیث میں ہوتی ہے یا کسی اور بات میں بھی جو پوری بات چل رہی اس کو مطن کہتے ہیں تو اس کا مطلب سخت اور زمین سے اٹھا ہوا اصل مطلب یہ اس کا لیکن اسطلائی مفہوم میں یہ حدیث کا وہ حصہ ہے جس پر آکے بات ختم ہو جاتی تو یہ اس کو سنت کہتے ہیں تو علم الحدیث میں سنت اور مطن دونوں کو چیک کیا جاتا ہے سنت میں دیکھتے ہیں کہ بندی ریلائیبل ہے اور مطن میں دیکھتے ہیں بات کوئی معقول ہے کوئی درست ہے قرآن و سنت کے ساتھ مہچ ہے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ان سب کو چیک کرتے چلے جاتے اب اگزیمپل کے طور پر میں آپ کے سامنے ہوئی شیئر کرتا ہوں یہ جو ریڈ کلر میں آرہا ہے حدیث ایسے آئی سفیان بن عینیہ نے زید بن علاقہ سے ان کے ذریعے جریر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت کی اب جریر نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ کو اس بات پر بیعت کی کہ ہم ہر مسلمان کے خیر کھاؤں گے اب آپ دیکھئے پہلے مطن کے لحاظ دیکھیں تو یہ بات کیسی ہے کوئی لوجیکل ہے میرے خیال آپ کہیں گے یس تو یہ مطن ہے اور سند وہ ہے جو ریڈ کلر میں بندوں کے نام اب اس میں جریر رضی صحابی ہیں وہ ریلائیبل ہے اب سفیان اور زید صاحب کو چیک کرنا پڑے گا کہ وہ ریلائیبل ہیں کہ نہیں تو یہ جس کی پوری پچھلے لیکچرز میں سن چکے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے تو حدیث کی ایک سند اس کا ایک طریق کہلاتے ہیں جب اس کی جمع اور طرق کہتے یعنی سند میں یہ بندے کے نام ہے ان سب کو طرق طریق طریق یہ عربی میں اور جمع کر لیں تو طرق ہو جاتی ہے یعنی کئی بھی یہ حدیث کئی رستوں سے آئی ہے تو اس میں آپ پتا چال جاتا تھا پھر ایک لفظہ مصند مصند یعنی نون پر زبر کے ساتھ آپ زبر کے ساتھ آپ کہیں مصند ایسے کہتے ہیں تو عام طور پر مصند کہہ دیتے ہیں لوگ مصند صحیح لفظ ہے تو اس کے لئے جس کی طرف کوئی چیز یا بات منصوب کی گئی ہو مصند کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگلے کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے تو حدیث کی وہ کتاب جس میں حدیث کو روایہ کرنے والے صحابہ کی ترتیب سے کیا جائے تو اسے مصند کہتے ہیں یعنی ایک ایک بلکل کمپلیٹ کی دیکھیں جیسے اوپر اگزیمپل میں اپنے بندے کے نام اور بات پوری وہ کر لی تو یہ اس کو مصند کہا جاتا ہے تو وہ حدیث جس کی مصند ملی ہوئی ہو یعنی آپس میں اس کا پورے جو زنجیر ہے وہ پوری چلی ہوئی ہوئی پوری مکمل اس کو سند کہتے ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ حدیث کی سند ہے سند وہ بندے کون ہے اور اس کی بات اچھا اس کا لفظ بھی مصند تبیتہ مصند حد مصند مصند کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس سے خود اس حدیث کا علم ہے یا وہ کسی اور شخص سے روایت کر رہا یعنی وہ بندہ خود وہ حدیث نہیں کر بلکہ دوسرے سے سن کے وہ بیان کر رہے ہیں تو اس کو مصند کہا جاتا ہے اگر تو وہ کہا رہا ہے میں نے فلان سے سنا ہے اور یہ بات ہے تو وہ مصند ہوئی اور اگر وہ یہ نہ بتایا اس نے کہا یہ بندے کے ذریعے سے یہ بات آئی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس سے سن کے وہ سنا رہا ہے تو وہ اسے مسیند بھی کہہ جاتے ہے محدث یہ آپ ہی نہیں چکے ہیں محدث وہ سکولر ہیں جو ایک پوری حدیث ریسرچ کا کام کرتے رہے ان کو محدث کہتے ہیں حافظ کا لفظ بھی ہوتا حافظ وہ ہی جو اردو میں ہوتا جو یاد رکھتے ہیں لیکن حدیث کے اندر حافظ ان کو کہتے ہیں کہ جو محدث سے بلند ہو یہ اتنا سپیشلسٹ ہو جس نے بہت ساری حدیث کو یاد بھی کیا اس کا علم اپنے طبقے کے دیگر افراد سے زیادہ ہو تو یہ ایک فرق ہے آپ اردو میں تو حافظ ان کو کہتے ہیں جو یاد رکھتے ہیں قرآن مجید کو لیکن یہاں پہ علم الحدیث کے اندر حافظ اس کو کہتے ہیں کہ جس نے بہت ساری حدیث اور میتھوڈالوجی کو یاد کر کے اور صحیح طرح ایکسپلین کیا ہوا ہو تفصیل سے اتنا بڑا سپیشلسٹ بن جائے سمپل یہ کہہ حاکم ان سکولر کو کہتے ہیں ایسا محدث ہے جو تمام حدیث کا علم حاصل کر لے سوہ اس کے کوئی چھوٹی موٹی بس رہ جائے یعنی جیتنی کہ ہنڈر پرسنٹ حدیث جن کو پوری یاد بھی آجائے اور سب کچھ تو حاکم بہت کم سکولر ہی پیدا ہوئے ہو راوی اس کو کہتے ہیں کہ وہ بندہ کے جو حدیث کو بیان کر رہا یعنی ایک سے سن کے اگلے کو بیان کر رہا اس کو راوی کہتے ہیں یعنی نیریٹر جسے آپ انگلیش میں کہہ لیں صحت و ضعف صحت صحت کا مطلب ہوتا ہے آپ طور پر صحیح کہتے ہیں نا اور دوسری کو ضعیف کہتے ہیں تو اس کو سمپل مطلب ہوئی لینے کہ حدیث کی صحت کیسی ہے یعنی ریلائیبل کتنی ہے صحیح کا مطلب ہے کہ کافی ریلائیبل ہے اور ضعف کمزوری یا بیماری تو ضعیف یا جس کو کہتے ہیں تو یہ یعنی بہت کمزور حدیث ہے جسے کچھ پتہ نہیں کہ کس حد تک ریلائیبل ہو تو یہ ترمنالوجی ایسی جوز ہوتی ہے حج پھر آگیا یہ موضوع موضوع نیگٹیو لفظ ہے جس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلق وضع حدیث کرتے ہیں یعنی گھر لیتے ہیں اجاد کر لیتے ہیں یہ کنفارم ہے کہ سپیم ایک دھوکہ فراڈ نہیں اتنا یہ اناثنٹک ترین جو حدیث ہوتی ہے تو یہ وہ ہے اچھا شیخ پہ آئیے شیخ کا لفظ بھی استعمال ہوتا آپ تو شیخ صاحب ہوتے ہیں اردو میں لیکن عربی میں شیخ سکولر کو کہتے ہیں اور استاد کے استاد کو شیخ و شیخ بھی کہا جاتا ہے عربی میں یعنی شیخ کا مطلب استاد اب اگزامپل کے طور پر یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کو دیکھتے ہیں سیدان عبداللہ بن عمر رضی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص میں یہ چار خصوصیات ہیں تو وہ خالص منافق ہے جس میں کوئی خصلت بھی ہو تو وہ پھر نفاق کا ایک حصہ یہ وہ حدیث ہے جب تک اس میں موجود رہی یعنی جتنی بھی منافقت ہے اتنی ہے اس میں جب اس کی سپورد کوئی امانت کیے جائے تو اس میں خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو تو توڑ دے اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو اس میں گالی کو لوج کر لیں یہ چار صلاحیتیں ہو تو پکا انڈر پرسنٹ منافق ہوا دیکھیں یہ کسی اور کا نا پلیز چیک کریں اپنے آپ کو چیک کر لیں اپنا ہی کریں کسی اور کا نہ کریں اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی بن اقبا پھر ان کے شیخ ہیں سفیان شیخ سے مراد استاد ان کا پھر سفیان کے شیخ عامش صاحب ہے لیکن استاد کے استاد یعنی اب دادا کہہ لیں تو یہ شیخ شیخ ہوئے پھر ان کے اوپر اب چلے جائیں تو پھر وہ شیخ شیخ کے شیخ ہوگئے تو اس طرح سے انہوں نے ترمنالوجی کیا ایسے یوز ہوتی ہے اچھا متصل متصل اور منقطر متصل کسے کہتے ہیں یعنی متصل کی ترمنالوجی استعمال ہوتی اس کا مطلب یہ کہ جس کا سلسلہ سنت شروع سے لے آخر تک ملا ہو اس میں کوئی سنت کا کوئی کڑی کڑی اس میں سے غائب نہ ہو یعنی کوئی بندہ بیچ میں غائب نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ جناب متصل ہے یعنی ملی یوی صحیح اور منقطر وہ تھی جس میں کوئی بندہ غائب ہے سمپل یہ کہہ لیں ضبط ضبط کا متعلق آپ کی میموری سے یعنی یہ کیا ہے کہ حدیث کو محفوظ رکھنا یعنی بندے نے کتنی یاداش کیسی تھی لکھتے تھے تو کیسے لکھتے تھے جو بھی طریقہ ہو ان کا آج کل کے زمانے میں کہہ لیں کہ چلو آپ نے کمپیوٹر میں کیسے آپ نے کیا ہوئے اس کو محفوظ اپنی انفرمیشن کو آپ نے تو قدیم عرب غیر معمولی حافظے کے مالک تھے ان میں ایک صلاحیت تھی ایک سینکڑ شاعر کئی اکثر بندے ہی یاد کر لیتے تھے تو اسی طرح قرآن کو بھی حدیث کو بھی یاد رکھا اور محفوظ رکھتے ضبط کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ یاد یہ صاحب کس حد تک یہ میمری کو کس طرح اور کس طریقے سے اور کتنی طاقت ان کے ہاں ان سب کو چیک کیا گیا تابعین اور تابعین سمپل ہوتے جو صاحبہ اکرام کے سٹوڈنٹس ہوں اور تابعین ہوتے جو تابعین کے سٹوڈنٹس تو کہیں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 150 to 160 اچھا کچھ کا خیال جو میں نے پہلے لیکچر میں کیا 181 ہجری تک تابعین کا پیریڈ ہے یہ نظہر ہے کہ یہ تابعین ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں لیکن ملاقات نہیں ہوئی تو ان کو تابعین ہی کہتے اس لئے کہ وہ کسی صحابی سے ہی انہوں نے پھر سیکھا دیں اچھا پھر تابعین کے بعد اگلی نسل ہے جس میں اندازہ ہے کہ 250 اجری تک ان کا پیریٹ گزرا شرح کا لفظ ہوتا ہے سمپل ایکسپلینیشن تو اس لئے اس کو شرح کہتے ہیں ایکسپلینیشن قرآن مجید کے ساتھ جب آپ ایکسپلینیشن کریں گے اس کو تفسیر کا لفظ کہتے ہیں اور حدیث کو جب آپ ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کو اب شرح کہتے ہیں کیا ایکسپلینیشن سن وفات یعنی کون سکولر یعنی کون راوی کب پیدا ہوئے کب فوت ہوئے ان سب کو پورا ریکارڈ کیا جس کو پچھلے لیکچرز میں دیکھا کہ پوری ویب سائٹ میں ہر بندے کے بارے میں پوری ڈیٹیل آمیلے پالے حدیث کے کتاب کے مسننف کی شرائط یعنی کرائیٹیریا کیا ہے کہ اس بیسس پہ وہ حدیث کی ریسرچ کرتے ہیں کہ جیسے امام بخاری رحمت اللہ نے یہ شرط نہیں رکھی ان کا کہ جو حدیث بھی ملے میں ساری لکھ سکوں ابھی ریسرچ انہوں نے شاید کرنی ہوگی لیکن فوت ہو گئے تو اس لئے یہ یاد رکھی کہ یہ شرائط کیا ہیں جن صاحب نے یہ بک لکھی ہے تو ان کی شرط کیا کس بیس پہ حدیث انہوں نے اکٹھی کی یہ ضرور چیک کر لیں عربوں کے نام امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو عجیب سے لگتا لیکن ظاہر ہے کہ وہ نام صرف بندے کا نام نہیں بلکہ ان کے والد دادا پر دادا سب کا نام ہوتا وہ ہی سے پتا چلتا ہے بندہ کون ہے بندہ تو سکتا نا کہ ابو بکر نام کے یا احمد نام کے ہزاروں بندے ہوں گے لیکن جب ان کے والد پتا ہے تو پھر چانس بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ہی نام ہے دوسرے آدمی کا اس کا بہت نام بھی چانس بہت کم ہے لیکن پھر دادا بھی ایک ہی ہو تو چانس جو ہے آل موس زیرو پرسنٹ ہو طرح سے علم الحدیث میں یہ بھی چک کیا جاتا ہے سن وفات کا تو میں نے ارس کیا کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہیں سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ٹیچر اور ان کے سٹورنٹ ان کے ٹائم کو بھی دیکھتے تھے کہ پتا چلے ملاقات ان کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ ہو حدیث کی کتاب کے مصنفین کی شرائط جو ابھی بات ہماری ہو گئی تخریج ایک آر ٹرمنالوجی تخریج کا مطلب حدیث کو تلاش کر اسے کتاب میں درج کرنے کی عمل کو تخریج کہتے یعنی حدیث آپ کو ابھی نہیں پتا لیکن آپ کو کسی نے سنائی تو آپ نے سناتے ہوئے پھر اس کو لے کے دیکھا کس بک میں یا کس بندے کے پاس ہے اس بندے سے لے کے پوری ریسرچ کرتے ہیں تو اس کو تخریج کہتے ہیں یہ کام امام بخاری رحمت اللہ نے کیا یہ کام کہ انہوں نے حدیث کو پہلے سنا بندے کو لیا بندہ کس سے آیا ایک ایک بندے کی شروع سے آخر تک رسول اللہ تک جیدن بندے ہر ایک کی پوری ریسرچ کی تو اس پورے کو تخریج کہا جاتا اس کام جو انہوں نے کیا اچھا پھر شیخین اور سحی ہیں یہ ترمنالوجی ہے شیخین ان دونوں سکولر کا نام ہے بخاری اور مسلم شیخین کا مطلب دو شیخ دو سب سے بڑے سکولر اور صحیح ہیں ان کی بک کو کہا جاتا ہے اور صحیح کا مطلب ہے کہ صرف آثنٹک حدیث لکھی ہیں بخاری صاحب نے اسی طرح مسلم صاحب نے بھی صرف آثنٹک حدیث لکھی ہیں تو ان دونوں کو اکٹھا کر لیں تو ان کو صحیح ہیں یعنی دونوں آثنٹک اچھا یہ ترمنالوجی کی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جب کوئی علم الحدیث کی کوئی بک پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب بتاؤ مقصد صرف یہ تو جناب یہاں پہ ہماری بات مکمل ہوتی ہے اب ہم ایک ایک تفصیل سے لے جا کے اگلے لیکچر مسوئے کہ ایک ایک میتھڈالوجی یعنی یہ علم حدیث صرف ایک علم نہیں ہے بلکہ بہت سارے علوم کا ایک مجموعہ تو ہر ایک کو الگ الگ دیٹیل میں چلنا پڑے گا اگر آپ حدیث ریسرچ کا شوق ہے تو کنٹینیو کی جائے گا ورنہ پھر اب پھر علم القرآن ہی شوق ہے ہسٹری کو پڑھ لیں اور حدیث میں بخاری مسلم موتا یہ پڑھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے اور اگر آپ حدیث ریسرچ میں جانا چاہ رہے ہیں تو اگلے لیکچرز آپ کی خدمت کے لئے ہوں گے انشاءاللہ جزا کرلو خیر وحسن جزا